ہاں ہاں کہوں اس میں اتنا سوچتے ہیں کیا بات ہے بولو نا گت یا رب میرا اور امی کا جو بھی رویہ تمہارے ساتھ رہا ہے بے شک وہ معمولی سی اور ہر گھر کی باتیں تھیں ہر گھر میں ساس اور نن میں تھوڑا بہت تو کھجا ہوتا ہی ہے ہمارا اور تمہارا رشتہ بھی بس ایسا ہی تھا بے اب کیا کریں تم ہماری اکلوتی بھا بھی تھی اور اممہ کی اکلوتی بھنگ تو بس وہ اممہ چاہتی تھی کہ تم بہت خوبصورتی سے اور سگھڑاپے سے ان کا گھر اور خاندان سمالو اسی وجہ سے بس میں اور وہ کبھی کبھی تلخ ہو جاتے تھے تو میں چاہ رہی ہوں کہ جو کچھ بھی ہے نا اپنے دل کی بات وہ نکال دو کہہ دو سن لو جو کر لو کیونکہ یہ نئے رشتوں میں وہ رنچے سے نہیں آنی چاہیے ہیں نا اس کے گھر والوں کی خواہشوں کو دیکھنا پڑتا ہے خیر کوئی جلدی نہیں ہے جب تک عبداللہ شادی کے لیے تیار ہو کر پاکستان نہیں آتا تم تیاری کر لو اس وقت تک چائے بنانا سیکھ لو کم سے کم مگر مومنا تو بہت اچھی چائے بناتی ہے وہ خود داؤد آکے ہمیشہ فرمائش کر کے اس سے چائے بنواتا ہے داؤد تو مدھوش ہے لیکن شادی کے بعد سب کمار اتر جائے گا موسیقی 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 ہائے عبداللہ کیسے ہو ٹھیک اتنے دن ہوگئے بات ہی نہیں ہوئی ہاں میں بزی تھا ٹائم ہی تھا او اچھا یہ بتاؤ جوب کیسی جا رہی ہے ٹھیک اور کچھ موسم کیسے ہے وہاں کا یہ پوچھنے کے لئے تم نے پانچ دار فون کی ہے سردی ہے پاکستان کب آوگے پتانی ہے پتانی کیا مطلب پھر بھی کوئی نہ کوئی تو پلان ہوگا میں میں اپنے پرسنل پلانس کے لئے شیئر نہیں کرتا ہرائے اگر عبداللہ ہماری منگنی ہو چکی ہے پتا ہے مجھے بہت پرانی بات ہو گئی ہے کوئی نئی بات کر لو پلیز پانچ دار فون کرو تم اور پھر یہ بکواس کرو مجھے ہزاروں کام ہوتے میرے بیٹا تمہیں سمجھ نہیں آتی وہ بیزتی کر رہا ہے تمہاری بیزار ہو رہا ہے تم سے خود سالم پتھر دل بے حس تنگ نظر لوگ ہیں تمہاری تتیار بارے چاہتے ہیں سارا زمانہ ان سے محبت کرے پر وہ کسی کے نہ ہو اور وہ تمہاری دادی مردے مردے بھی مجھے مات دے گئے میری اولاد کو کروی رکھ گئی اپنی بیٹی کے گھر وہ لوگ تمہیں خوشیاں نہیں دے سکتے تم روگی سسکوگی اس کے آگے اور اس کے بیٹے کے آگے تمہاری ایک نہیں سنیں گے شوہر کے پیار پر تو بس اس کا اور اس کی بیٹی کا حق ہے دیکھو اس کی بیٹی تو آنے سے پہلے ہی میرے بیٹے کے دل پر چھا گئی ممی اپنے بیٹے کا بھی راج ہے آپ کی بیٹی کے دل پر ایسے مت کرو بیٹا اپنے بیٹے کی زندگی کا فیصلہ کیا ان کی اولادوں کا فیصلہ کیا میرے حق کا کیا ہوا رفی میں بھی تو وہاں مجھے اتنا بھی حق نہیں ہے کہ میرے بیٹی بیٹی کی زندگی کا فیصلہ کرتے ہوئے مجھے بوچھی لیا جائیں مجھے بتانا ضروری نہیں سمجھا کیسا اندھیر ہے صرف اممہ کو اس گھر کے سیاہ و سفید کرنے کا اختیار حاصل اور مجھے مجھے کس چیز کا اختیار حاصل ہے تمہارا کیا خیال ہے ان کے ہوتے ہوئے میں تمہیں خدمتھاری دے دی اور ان کی ویلیو گھر میں زیرو کر دوں ان کی عمر ان کے تجربے اور ان کی تربیر سب کچھ بھلا کے میں تمہارا غلام بن جاؤ اگر کبھی حمد جمع کر بھی لو تک بھی میری ماں اور بہنوں کے سامنے زبان مت کھولو کیونکہ میرے لیے تم سے زیادہ وہ اہم ہے عبداللہ تمہیں بھی ایسی ہی زندگی دے گا اس کی باتوں سے صاف ظاہر ہے اسے تم سے کوئی دلچسپی نہیں اس گرتی ہوئی دیوار کے سائے میں آخر تم کب تک پیٹھو گی تم اگر مان جاؤ تمہیں یہ دونوں منگنیاں توڑ دیں گی اس بٹے سٹے میں تو مجھے تمہاری دادی نے علچہ دیا ہے ساری عمر کی بیچینی دے دی ہے مجھے اس سودے میں تو صرف شہربانوں کو فائدہ ہے اس کی بیٹی میرے گھر پر آن اور میرے بیٹے کے دل پر راج کرے گی اور تم شوہر کے پیار کو درس ہوگی اس بندھن کو توڑ دیتے ہیں سوچو تو سہی اس گھر میں تمہاری حیثیت کیا ہوگی میری عوقات یاد ہے نا تمہیں لیکن میں عبداللہ کی بگیر نہیں رہ سکتی آپ کی بھی تو زندگی بدل گئی میری بھی بدل جائے گی جیسے آپ کا اچھا وقت آیا ہے جیسے میرا بھی آ جائے گا چوبیس سال جب تک تمہاری دادی زندہ رہی میں مرتا تھی اسے بھی امی یہ یہ رشتے پہی دادی کے لگائے پردے نہیں ہیں یا ان کے خریدے پردے نہیں ہیں جو آپ بدل دیں گے اور ہمیں کوئی فرق نہیں پڑے گا لوگ ان رشتوں میں بہت پوری طرح انبول ہو چکے ہیں ہمیں آسانی سے ہم لوگ رسپردار نہیں ہو سکتے چھوڑیں آپ آپ بولے یہ بتائیں ہوا کیا آپ بیٹی آپ سے کیوں اس سے بات کرتی ہے خود کو ہلکا کرتی ہے اس کی بات اسے ساتھ ظاہر ہے اسے اس میں کوئی دلچسپی نہیں ہے تمہاری دادی کے سنہری حصول بس میرے بچوں کے لیے عبداللہ کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے پوچھو نا اس سے بات کرو ہم بات کریں گے تو اچھا نہیں لگے گا پوچھو وہ چاہتا کیا ہے اپنی پوپی سے پوچھو کیوں بیزار ہے اس کا بیٹا میری بہن سے جو محبت تم سے بٹھوڑتے ہیں اسی محبت کی حق دار میری بیٹی بھی تو ہے تم کہہ دو تمہیں عبداللہ کے عویہ پسند نہیں ہے تم کہہ دو جو محبت تم ان کی بیٹی سے کرتے ہو وہی محبت تمہیں اپنی بہن کے لیے بھی چاہیے بتا دو نا اب میری ایک بات کان کھل کر سنو جب تکتا ہے تک اب دولہ پاکستان واپس نہیں آتا میری بیٹی رکھست ہوگا اس گھر میں نہیں جاتی مومنہ دولند بند کر اس گھر میں نہیں آئے گی سلام علیکم امی امی ایکچلی مجھے آپ سے کافی عرصے سے بہت ضروری بات کرنے کی بیٹا میں خود بہت پریشان ہوں اور مجھے بھی تم سے بہت ضروری بات کرنی ہے بھی نہیں امی آج میری بات پوری ہوگی پہلے مجھے پتا ہے آپ مجھے پوچھیں گی لیکن مرے پتا کے بعد کیا پتا پوچھیں گی سلام علیکم علیکم السلام لو بھئی داود آگیا اچھا ہے تمہاری استر بات بھی ہو جائے ہم داود کسے ہو تم میں ٹھیک ہو یاد تم تک کیسے ہو کب آرے پاکستان سب لوگ ویٹ کر رہے ہیں امی اے تو ام اے ایکچھلی تمچ کچھ آگیا تم سے بھی بات کیسے بھی ملائر فائع کر لوں اور شیئر کر لوں کیا میں نے ہاں ایک اندین پسکل ملڈکی سے شادی کر لیا ہے اسلام علیکم آسکر یہ میری بیوی ہے نا ایک چلی میں نے شادی تو ایک سال پہلی کر لی تھی لیکن آپ رہوں کو بتانے کی ہمبر نہیں لی مجھے پتہ یہ بات تمہوں کے لئے تکلیف دے ہوگی لیکن تمہا خراب ہو گیا کیا تمہارا کیا بکواس کر رہے ہو تم تمہارے نام پہ جو یہاں بچی بیٹھی ہوئے تمہیں اس کا بھی کچھ خیال ہے احساس ہے کہ نہیں اور تمہاری بہن سوچائے کسی کا تم نے داؤ 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 کہاں جا رہا ہوں چھوڑا مجھے داؤ پلیز کیوں اس ناراز مدوں میں نے کہا چھوڑا مجھے جانے دو داؤ مجھ سے کیوں ناراز ہو رہا ہوں عبداللہ کی کیے کی سزا مجھے کیوں دے رہتا ہوں اچھا آؤ آؤ چل کے بیٹھ کے بات کرتے ہیں نہیں بیٹھنا داؤ 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 امی مجھے شادی کرنی ہے جلد اس جلد عبداللہ پاکستان آ رہا ہے مجھے اس کا نہیں پتا امی لیکن مجھے شادی کرنی ہے میں تانگ آ گیا ہوں اس لب می منگنی سے اور میں کیوں انتظار کی سولی پہ لٹکا رہا ہوں اور میری بیٹھی جب عبداللہ آئے گا تو اس کی شادی کر دیجیگا تمہاری شادی اسی وقت ہوگی جب دیبہ کی شادی ہوگی میں آنکھیں بند کر کے شہربانوں پر بھروسہ نہیں کر سکتی اگر اس کی بیٹی کو محبت چاہیے تو میری بیٹی کو بھی بہی محبت چاہیے جو اس کا حق ہے عبداللہ آ جائے گا کہاں جائے گا وہ اور آپ میری شادی کر دیجئے پھر میں کم از کم اس پوزشن میں ہوں گا کہ میں ان سے بات کر سکوں گا بات آگے پڑے گی میں پریشر دوں گا ان کو پھر بھی کہتا کیا ہے آپ میری شادی کی بات کریں گی تو بات خود با خود آگے پڑے گی آپ ایک شادی کی شروع بات تو کیجئے موسیقی داؤد اب شادی کیلئے زد کر رہا ہے لمبے انتظار سے گھبرا گیا ہے میں خود بھی چاہتی ہوں کہ آپ دونوں کے فرض سے سبکدوش ہو جاؤں لیکن تمہاری طرف سے تو کوئی پیشرفت ہی نہیں ہو پا رہی کیا ارادہ ہے عبداللہ کا کب تک آنے کا کہہ رہا ہے اب تو سال پر ہو گیا اس کی پڑھائی بھی ختم ہو چکی ہم نے تو بہت پوچھا ہے مگر ہر بار اس کا کوئی نہ کوئی ضروری کام نکل آتا ہے کوئی پیپر ہو رہا ہوتا ہے جس کا اسے انذار ہوتا ہے یا پھر میں سوچ رہی تھی ویسے اسے کہ اب فون کر کے بلوال ہوگی اسے ہاں لیکن وہ کہتا کیا ہے ہزار مسئلے ہوتے ہیں وہاں پہ تمہیں تو بتا ہے نا کہ اس کا تو گرین کارٹ بھی بن رہا ہے گرین کارٹ گرین کارٹ تو ہو چکا اس کو ہاں وہ کوئی پیپر تھا اس کا ایسا جس کی وجہ سے معاملہ اٹکاوا ہے برنہ میں تو خود اسے بلانا چاہ رہی تھی تم یہ بتاؤ نا کہ دعوت کی کونسی تاریخ رکھے شادی کی دعوت کی؟ میں تو عبداللہ کی آمد کے بارے میں پوچھنے آئی تھی اچھا خیر میں خود ہی اس سے بات کر لیتی ہوں آپ لوگ تو پتہ نہیں سوک آپ کال کریں کرے نہ کریں گی تیارہ اس وقت تو وہاں پہ رات ہوگی وہ سو رہا ہوگا کوئی بات نہیں میری بینیدیں اڑی بھی ہیں ہاں عبداللہ کیسے ہو بیٹا؟ نہیں میں تمہاری ماں کے گھر آئی بیٹھی ہوں ہاں بیٹے مجھے تم سے پوچھنا تھا کچھ مناسب تو نہیں لگ رہا لیکن تم گھر کے بچے ہو کیا ارادہ ہے تمہارا کب تک آؤ گے پاکستان؟ ہاں میں کب تک آخر اپنی بیٹی کو بٹھا کر رکھوں؟ ہاں مجھے تو کسی نے نہیں بتایا تاوت کو پتہ تھا؟ موسیقی مامی پلیز اس میں داوت کا کوئی خصور نہیں ہے میں نے ہی داوت کو کہتا ہے آپ پہ کچھ نہ بتائے مامی مجھے ڈر تھا کہ کہ آپ کہیں یہ شادی رکواہ نہ دیں مامی میرے یقین کیجئے میری نیت بلکل خراب نہیں تھی ہم لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں تھا اس بارے میں امی کو بھی کچھ نہیں بتا تھا ہم دونوں تو خود شاپ ٹریکتے نیوز سن کے مامی امی عبداللہ سے بہت لڑی ہیں میں بس یہ چاہتی ہوں کہ پلیز آپ ناراض مت دو آپ کی ناراضکی کی وجہ سے داوت بہت پریشان ہے تمہیں تو داوت مجھ سے بھی زیادہ عزیز ہے ہم کہتے ہیں نا ماں سے زیادہ چاہو تو جا خیر جو بھی ہوگا تراصل مجھے محبت کرنا آتی ہی نہیں اس لئے تو بھاگا بھاگا جاتا ہے تم لوگوں کے پاس تمہاری محبت میرا یہ مطلب نہیں تھا مامی میں بس یہ چاہتی تھی کہ آپ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ میں کبھی پہ آپ لوگوں کے درمیان ہاؤں گی مامی میں چپ چاپ آپ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنا چاہتی ہوں مامی ہم دونے دوسرے کو بہت پسند کرتے ہیں مامی ہمیں آپ نے سب دولہ کے کیے کہ ساز ہم دونوں کو مل دیجئے مامی میں آپ کی بیٹی ہوں ہمیشہ آپ کی بیٹی بن کے رہوں گی میری بیٹی تو اب عبداللہ سے کوئی تعلق نہیں رکھے گی تم اگر میری بیٹی بنوں گی تو کیا عبداللہ سے اپنا تعلق توڑ لگی چھوڑ دو گی اپنا بھائی اگر آپ کو نہیں پسند تو تو نہیں رکھوں گی تمہاری ماں نے تو یہ بھی ضروری نہیں سمجھا کہ وہ میری پاس آتی اپنی سواہی پیش کرتی مامی ہمیں بھائیں گی اس شرمان بھٹی تو جیسے مہارے دیکھیں اب یہ وقت گزرا نہیں ہے تمہاری ماں کی لائلٹی بھی دیکھ لیتے ہیں